جی اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم السلام سلام کریں شام باستے جی بیٹا خریت ہے اللہ کا شکرت ہے مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بھی پتہ کرنا تھا ہے کہ بہن کے رشتے کے لئے کھانا اس کے لئے کیا پڑھیں اس کے لئے رشتہ ہو جائے جی بیٹی نے سوال کیا ہے کہ بہن کے رشتے کے لئے کیا پڑھا جائے بڑا سادہ سا اور سیدھا سا اور آسان سا سوال ہے اور جواب بھی اس کا آسان سا ہی ہے بالکل میری گزارش ہے صرف دو نفل حاجت کے رات کو اٹھ کے پڑھے جائیں یا دن کو پڑھ لیے جائیں کہ اللہ تو ہماری مشکل آسان کر دے ایک بات دوسری بات یہ کوشش کیا کریں استغفراللہ استغفراللہ یعنی استغفار اللہ کی بارگاہ میں توبہ یعنی ایک تسبیح صبح یعنی سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام کو پڑھا جائے استغفراللہ اس کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ یا حیو یا قیوم کم از کم چار سو دفعہ صبح چار سو دفعہ شام کو جن کے رشتے نہیں ہو رہے اب میں آپتہ ہوں اصل بات کی طرف جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے توبہ توجہ سے استغفراللہ توجہ سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھے اللہ تو میرا یہ بھی گناہ ماف کر دے اللہ تو میرا یہ بھی گناہ ماف کر دے خلی استغفراللہ 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 پڑھنے سے سواب تو ملے گا لیکن بات نہیں بنے گی جب استغفراللہ کہے تو اس کو پتہ ہو کہ میرے نام عمال میں گند کتنا ہے ہر تمام تر دنیا کے تمام تر مسلمانوں کے لیے ایک بیٹی نے سوال کیا نا لاکھوں بیٹیوں کا فائدہ ہو جائے گا لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا کہ جب وہ استغفراللہ پڑھے تو اس کے سامنے اس کے ساری زندگی کا نام عمال ہو کہ میں نے یہاں غلطی کی اللہ تو مجھے یہ بھی ماف کر دے اے اللہ تو مجھے توجہ سے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا پھر یا حیو یا قیوم اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو تو قائم رہنے والا ہے میں ہی گناہ گار اور پاپی سیاہ کار ہو نا اے اللہ تو مجھے ماف کر دے تو جب یہ تسبیح تسبیح یعنی وظیفہ کا ترجمہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں ترجمہ میں دیکھیں میری کہاں غلطی ہے جس کی بنا پر میرا کام نہیں ہو رہا بس قرآن کے ترجمہ آیتیں وہ دی جاتی ہیں جس کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے حقیقت میں قرآن کے اندر جواب ہوتا ہے جواب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں ان کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہوگا جب ان کے اندر آپ کو جواب ملے گا تو پھر آپ کو دوبارہ اس سوال کا جواب لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پھر اسی طرح قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے جواب قرآن سے ملتا چلا جائے گا معاملات میں آسانیاں ہوں گی ان سے گزارش ہے کوشش کیا کریں قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھا کریں وظائف کو ترجمہ سے پڑھا کریں قرآن وظیفوں کیلئے نہیں آیا قرآن نے تو سب کچھ بتایا زمین، اسمان، شجر، حجر، رینہ، سینہ ہر چیز کا بتایا خالی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ دوسروں کے مسائل کو حل کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے